دعویٰ دیتا ہوں استاذ الاساتذہ حضرت مولانا علامہ مفتی محمد شابان قادری شاہر آپ کا موضوع ہے اثر حاضر میں علم دین کی ضرورت اور اہمیت آپ اس پہ گفتگو فرماتے ہیں تمامی حباب بلند آواز سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند آواز سے جواب دیں نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت جامعہ چشتی عرض ویعا زیاء القرآن نقب تحلیلی انا دل القیان والصلاة والسلام وعلا سید الرسول وحبیب الرحمن اما باد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ زی خلق آمنت باللہ صدق اللہ لازیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِشِ جامعہ مہمانانِ زیوکار اُستازُ الْأَسَاتِزَى شیخ و شیخ و شیخ و شیخ و شیخ و شیخ و سادات مہم چشتی صاحب کو مبارک بات بھی دے رہے ہیں کہ اس مدرسہ کے ایک طالب علم عمر فاروق نے عدی بربی دوسرے سال کے امتحان میں پاکستان بر سے دوسری پوزیشن حاصل کی اللہ رب العزت جللہ وعلا اس چراغ کو مزید روشن کرے اس گلشن کو مزید پھل دار اور پھول دار کرے اور اس کے مالی اور اس کے بانی اس کے معاوینین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے علم دین کی اہمیت و ضرورت کا آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں جب پہلی وحی کا نزول ہوا اس وقت مکہ والوں کے حالات بڑے عبدر تھے بت پرستی میں مستغرق تھے اور ان کے اندر انسانیت ختم ہو رہی تھی باوجود ان کے زمانہ بر کے لوگ ان کا احترام کرتے اور آس پاس سے لوگ اس کے بھی جاتے انہیں کچھ نہ کہا جاتا لیکن اس کے باوجود یہ تحذیب سے آری ہو رہے تھے تو ایسے وقت میں جو پہلا پیغام دیا گیا وہ پیغام یہ نہیں دیا گیا کہ بت پرستی چھوڑی جائے بت توڑے جائیں انہیں وہاں سے ہٹایا جائے بلکہ پہلے پیغام میں کا اقراء پڑھئے اور سادہ لفظوں میں یوں مفہوم سمجھ لیجئے کہا گیا کہ جب پڑھنا شروع کر لیں گے علم حاصل کریں گے تو بت پرستی بھی ختم ہو جائے گی جاہلیت بھی ختم ہو جائے گی اور برے رواج اور رسوم بھی ختم ہو جائیں گے علم پڑھنا اور پڑھانا خود سے ایسا عمل ہے جو معاشرے کو پروان چڑھائے گا اس سے پہلے ایک مرحلہ اور بھی بڑا اہمیت والا ہے جب آدم علیہ السلام کو نائب بنایا جا رہا تھا اور فرشتوں کو مشاورت میں شریک و شامل کیا انہوں نے استحقا کے خلافت کو بیان کیا اور کہا یہ قتل و غارت کرے گا فتنہ و فساد کرے گا خون ریزی کرے گا ہم تسبیح و تحلیل کرتے ہیں انہیں ڈانٹا بھی یہ گیا کہا انہی عالم مالا تالمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر انہیں ایک امتحان میں مبتلا کیا گیا اور اس وقت رب العزت جللہ وعالی اس امتحان کو یوں بیان فرماتا ہے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّا اللہ تعالیٰ نے آدم حریف السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا اور پھر فرشتوں سے پوچھا ان کے نام بتاؤ کہنے لگے لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اے اللہ ہم یہ نہیں جانتے بس وہی جانتے ہیں جو تُو نے ہمیں سکھایا یہ علم نہیں رب العزت جللہ وعالی نے انسان کی فوقیت کے اظہار کے لئے اور خلافت کے فیصلے کی تسحیح کے لئے اور فوقیت کے ثبوت کے لئے پھر یہ کیا کہ آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم امبیہم بی اسمائیہم اے آدم آپ انہیں نام بتائیے آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تم جو چھپائے ہوئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں جو ظاہر کیے ہو وہ بھی جانتا ہوں اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اب اس آدم کو سجدہ کرو اور وہ وہاں بھی علم کی فوقیت کا اظہار کیا اور اس کی اہمیت کو جاگر کیا اور بتایا کہ اگر تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوگا تو باقی سارے سلسل خود درستگی پر آ جائے جس معاشرے کی بنیاد علم پر ہو تعلیم پر ہو اور پھر ایسی تعلیم جو تربیت بھی ساتھ رکھتی ہے یہ مراکز علم کبھی مراکز علم و عدب ہوا کرتے تھے ان میں علم بھی سکھائے جاتا تھا تربیت بھی کی جاتی تھی اور آج کالجز، یونیورسٹیز، اداروں کی برمار ہے لیکن علم، رٹنا اور اونلی فار دا فنانس بس وہ سیکھو جس سے پیسے زیادہ ملیں اگر کسی جگہ پر آپ کو ایسا علم مر رہا ہے جہاں یہ چیز مدے نظر نہیں کہ تنخواہ کس میں زیادہ ہوگی لوگ کہتے ہیں اوہ لیول پڑھو فلان لیول پڑھو بیکن آس میں جاؤ تین لاکھ سے تنخواہ سٹارٹ ہوگی صرف مدارس یہ ایسے ہیں کہ یہاں علم بھی سکھایا جاتا ہے تربیت بھی کی جاتی ہے اور آداب جو مدارس میں سکھایا جاتے ہیں اس کا اس وقت دنیا میں کہیں تصور بھی نہیں ہے اور طلابہ کو یہ نہیں کہا جاتا تمہیں دو لاکھ تنخواہ ملے گی تین لاکھ تنخواہ ملے گی کہا جاتا ہے تمہارا کام ہے دین کی خدمت کرنا اور رزق زیمہ داری اللہ نے اپنے زمیں لے رکھی ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا جو بھی زمین میں ہے اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے اس کی پرواہ چھوڑو اور تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ اور عملی طور پر علماء پانچ پانچ سات سات دس دس ہزار تنخواہ لے کے اور لوگوں کی بات بات کی بولیاں برداس کر کے اور تنز بھی برداس کر کے کام کرتے ہیں کیوں؟ یہ دین کا ایک شوق ہے اور لگن ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کیا ہے ان کا خیال یہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کو ہم نے سیکھا ہے ہم نے اسے آگے سکھانا ہے حضرت سیدن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے علم کا یہ حال ہے کہ خلیفہ المسلمین حضرت سیدن عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی نے ان سے ایک سوال کیا اور اس مجلس میں سیدن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو آپ نے اسے جواب دینے کی بجائے کہا مَادَا مَحَازَ الْحِبْرُ مَوْجُودَنْ فِيكُمْ لَا تَسْعَلُوْنَا جب یہ عالمِ دین تمہارے اندر موجود ہو اس کی موجودگی میں ہم سے سوال نہ کیا کرو اگرچہ آپ بھی علم کے کوہِ گران تھے لیکن ان کے علم کا اتنا احترام کرتے تھے کہتے جب یہ موجود ہو پھر علم کی بات کہنے کا اس کا زیادہ حق ہے جنہوں نے زندگی بار کوئی کاروبار نہیں کیا تجارت نہیں کی کھیتی باڑی نہیں کی صبح و مساء آقا علیہ السلام کے ساتھ رہتے صاحبِ نالین صاحبِ وسادہ اور سرکار جہاں اپنے نالین مبارک اتارتے پکڑ کے سینے سے لگا لیتے جب پہننے ہوتے پھر سامنے رکھ دیتے آقا علیہ السلام کا بستر بچھاتے اور پھر راستے میں کہیں بھی ہوتے اور بستر اٹھاتے تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا رغایت کیا فرمائے من آراد العلم جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے آج بچہ میٹر کر لے والدین مشاورت کرتے ہیں کسی ڈاکٹر سے انجینئر سے پڑے لکھے آدمی سے اور اس سے پوچھتے ہیں بچے کو کیا پڑھائیں کس فیلڈ میں لگائیں وہ پھر اس سے کچھ سوال کرتا ہے کہ بائیو میں کیمسٹری میں فیزکس میں دلچسپی کس میں زیادہ ہیں تمہارے نمبر کس میں زیادہ ہیں تمہارا ارادہ کیا بننا کیا چاہتے ہو اور چند سوالات کے بعد وہ والدین کو کہتا ہے کہ آپ اس کے لئے یہ راستہ منتخب کریں تو والدین سمجھتے ہیں ہم نے اچھا فیصلہ کیا ہے جو اس راہ استے کا ماہر ہے اور اس پہ چلتا رہا ہے اس سے پوچھا ہے حضرت سیدنا عبداللہ امیر مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ایک بات وہ بھی ہے جو چشمہ رسالت مہاب سے سیراب ہونے والا تمہیں بتا رہا ہے اور وہ کیا کہتا ہے فرمائے من اراد العلم جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ فرمائے اس پر لازم ہے وہ قرآن کا علم حاصل کرے فَإِنَّ فِيهِ خَبْرَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اس میں پہلوں کی بھی خبریں ہیں آخر والوں کی بھی خبریں ہیں یہ قرآن ابتدائی افریلش کا بھی بتاتا ہے اور اہل جنت کے جنت میں جانے اور اہل دوزت کے دوزت میں جانے تک کی بھی خبریں دیتا ہے اور کوئی خبر ایسی نہیں جسے جھٹلایا جا سکتا ہو کوئی خبر ایسی نہیں جو غیر مصدقہ ہو کوئی خبر ایسی نہیں جو تجربات سے غلط قرار دی جا سکتی ہو حقیقت کا علم دیتا ہے اور علم دین اور قرآن اور حدیث ہی انسان کی وہ تربیت کرتا ہے کہ اس سے اس کا ظاہر بھی درست ہوتا ہے اس سے اس کا باطن بھی درست ہوتا ہے یہ عزیز طلبہ کسرت کے ساتھ موجود ہیں ان سے ایک گزارش کروں گا کہ علم سیکھنے میں علم کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں صرف الفاظ کو رٹ لینا پڑھ لینا سنا دینا لکھ لینا یہ کافی نہیں ہے گہرہ علم حاصل کریں ایک کتاب ہے طریق التعلمی و تعلیم المتعلیم علم التعلم یعنی ایڈوکیشن سپیشلسٹ جو ہیں علامہ زرنوجی علی رحمہ یہ صاحبِ ہدایہ کی شاگرد ہیں انہوں نے لکھی ہے اور آج یہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے اور یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی اس کو پڑھاتی ہیں ان کے بہت سارے ابواب کا ترجمہ کر کے وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے انہوں نے اس میں ایک بات لکھی ہے مختصر ہے لیکن بڑی کمال ہے انہوں نے کہا ادرس حرفن و تقرار الفن کہتے ہیں سبق ایک حرف لیں زیادہ نہیں کہ لمبا سبق ہو اور پھر کچھ یاد ہو کچھ نا یاد ہو کہ ادرس حرفن و تقرار الفن سبق ایک حرف ہو لیکن اس کو ہزار بار دہرائیں پختہ کریں مضبوط کریں راسک ہو جائیں اس میں اس کی شرح لکھی ہے علامہ سکر شاہین نے یہ اظہر کے علامہ میں سے ہیں انہوں نے اس میں ایک جملہ یہ لکھا ہے کہتے ہیں میرے نزدیک کہتے ہیں میں طلابہ کو یہ نصیت کرنا چاہتا ہوں اور علامہ کو جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں میرے نزدیک ایک کتاب کو دو دفعہ پڑھنا دو کتابوں کو ایک ایک دفعہ پڑھنے سے زیادہ نفع دیتا ہے کہ آپ جو سیکھیں اسے پختہ کریں مضبوط کریں یہ نہ ہو کہ آپ آگے چلے جائیں اور پیچھے کچھ بھی نہ ہو جب نظر دڑائیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو طلابہ اپنے آپ کو علم میں مضبوط کریں یہ چار ہنچ کی سکرین سے اپنے آپ کو دور کریں موبائل سے بچیں اور باقی بھی تمام معاملات سے وہ سیاسی ہوں یا اور معاملات ہوں جو دارہ کے صرف علم پر فاکس کریں اور اچھے طریق سے پڑھیں اور جو آپ کی ضرورت اور تربیت کی چیزیں ہیں وہ اساتذہ آپ کو خود سکھائیں گے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا سکھانا ہے کیا نہیں سکھانا آپ وقت کو ضائع نہ کریں اور تجربات کر کے ٹائم ویسٹ نہ کریں بلکہ جنہوں نے ستر سال پچاس سال تجربات کیے ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں فائدہ بھی زیادہ ہو جائے گا علم بھی محفوظ ہو جائے گا اور وقت بھی سیب ہو جائے گا اور پھر بارے دیگر میں مبارک دیتا ہوں بزرگ عالم دین جو عرصہ پچاس سال سے بھی زائد وقت سے دین مطین کی خدمت میں محفو ہے مستغرق ہے اور بڑا کارنامہ کہ ان کی ساری اولاد ان کے اس عمل میں ساتھ شریک ہے کہ ان کے ادارے کے تعلیم نے ملک بر سے دوسری پوزیشن اصل کی اس سے نہ صرف ان کا دل اور بڑا ہوا اساتذہ بھی اور زیادہ تندہی سے محنت کریں گے اور معاونین کے دلوں کو بھی سکون پہنچا کہ ہم جہاں خرج کرتے ہیں وہاں مصرف درست ہے اور اس کا فائدہ ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو ہمیں عمل کی طرف لے چلے اور اس عمل کی تورفیق عطا فرمائے جو ہمیں خلوص تک لے جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کرے آمین وما علی جائلن بنا موسیقی